اسلام علیکم فرائنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی فوٹو کو اپنی کسی بھی ایمیج کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک این ایفٹی آرٹ میں کینوا کے ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کے علاوہ میں مزید آپ کو ایک اور ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسی بھی ایمیج کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک این ایفٹی آرٹ میں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہیں لیکن میرے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر بھی دب آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیاتے جندگی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے sind تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پاس Canva کے ویبسائیٹ کو اوپن کرنا ہے کینوا کے ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اپنی فوٹو کو کینوا میں اپلوڈ کرنا ہے جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک این ایفٹی آرٹ میں سیمپل اپنی فوٹو کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے جائیں گے اپلوڈز میں جانے کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پر اپلوڈ میڈی کے بعد بیٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے اس فوٹو کو یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک این ایف ٹی آٹ میں تو فار اگزیمپل میں اس فوٹو کو یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے جو فوٹو ہے وہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی فوٹو کو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے سیمپل اس فوٹو کو یہاں پر ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے سائز کو کچھ اس طریقے سے ایڈجیسٹ کر لینا ہے سائز کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے سیمپل جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے ایڈٹ ایمیج والے بٹن پر ایڈٹ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا پینٹ ایفیکٹس اگر آپ کو یہ آپشن یہاں پر نہیں ملتا تو آپ نے یہاں پر بلکل انٹ پر جانا ہے یہ بلکل لینڈ پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن آئے گا اور یہاں پر آپ کو وہ آپشن مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اس کو کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد وہ آپشن یہاں پر پینٹ ایفیکٹس والا آپشن یہاں پر کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر سی آل والے بٹن پر کلک کرنا اور اس کے بعد یہ بہت سے ایفیکٹس ہیں جو آپ اپنی فوٹوز میں بلکل فری آف کاسٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو فار اگزیمپل میں اب یہاں پر اس والے ایفیکٹ پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا لوڈنگ ہونے میں اور اس کے بعد ایفیکٹ جو ہے وہ میری فوٹو میں ایڈ ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹ میری فوٹو میں ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو ایڈ جسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو سینٹر میں تھری لائنز نظر آ رہی ہیں آپ نے ان پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو آپ تھوڑا سا کم یا زیادہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایفیکٹس ہیں آپ کسی بھی ایفیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی فوٹو میں اب فار اگزیمپل میں آپ کو ایک اور ایفیکٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس فوٹو میں تو سمپل میں اب اگین جاؤں گا ایڈ ایمیج میں اس کے بعد میں جاؤں گا پینٹ ایفیکٹس میں پینٹ ایفیکٹس میں جانے کے بعد اب فار اگزیمپل میں اس والے ایفیکٹ پر کلک کرتا ہوں اور اس کو اپنی اس فوٹو میں ایڈ کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا اور اس کے بعد جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کی فوٹو میں ایڈ ہو جائے گا جیسے ہی ایفیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے تو آپ اس کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ جو ہے وہ کار سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی انٹینسٹی کو مکمل کمپلیٹ کیا جائے وان کیا جائے تو کچھ اس طرح سے فوٹو ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمپل اپلائی والے بیٹن پر کلک کرنا ہے تو جو آپ کی مجھ ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی سیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک این ایفٹی کلیکشن کا اس کے علاوہ اگر آپ فار ایک زیمپل آپ کینوا میں اپنی فوٹو کو نہیں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں این ایفٹی آرٹ میں آپ کسی اور ویب سیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک اور ویب سیٹ میں نے آپ کے لئے سرچ کی ہے آپ نے سیمپل گوگل میں جانا ہے گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے نائٹ کیفے جیسے ہی آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو اس کے بعد جو فرسٹ ویب سیٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ نے سیمپل اس ویب سیٹ پر کلیک کرنا ہے جیسا کہ ہمارے سامنے یہ ویب سیٹ آ رہی ہے کریٹر.night کیفے.studio ہم اس پر کلیک کریں گے تو یہ ایک ویب سیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر سیمپل ہم نے کریٹ والے بٹن پر کلیک کرنا ہے کریٹ والے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو اپشن آئیں گے ایک اپشن ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کنورٹ کر سکتا ہے ایمیج میں اور دوسرا اپشن ہے کہ آپ اپنے ایمیج کو ہی سٹائل دے سکتا ہے کوئی اور سٹائل جو آپ دینا چاہیں تو میں یہاں پر سیمپل سٹائل ٹرانسفر والا جو اپشن ہے اس کے اوپر کلیک کروں گا اس کے بعد مجھے یہاں پر لاغ ان کرنا پڑے گا سیمپل یہاں پر کنیکٹ ویڈ گوگل پر کلیک کر کے اپنا کونٹ یہاں پر گوگل کے طرف کنیکٹ کر لوں گا تو اپنے کونٹ کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرقے سے جو ہے ویک سکرین آ جائے گی اب یہاں پر آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے اس فوٹو کو اپلوڈ کرنا ہے جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک این ایفٹی آرٹ میں تو سیمپل آپ نے یہاں پر چوز این ایمیج والے بیٹن پر کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ این ایمیج والے بیٹن پر کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی اس فوٹو کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک این ایفٹی آرٹ میں اور یہاں پر ہے سٹرائل ایمیج مطلب کہ آپ کون سا سٹرائل دینا چاہتے ہیں اپنی ایمیج کو سمپل میں یہاں پر چوز سٹرائل والے بیٹن پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میرے سامنے بہت سے جو سٹرائلز ہیں وہ آ جائیں گے جن کو میں ایڈ کر سکتا ہوں اپنی ایمیج میں بلکل فری آف کاسٹ تو فار ایک زیمپل میں یہاں پر اس سٹرائل کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر میں کلک کر دوں گا اور اس کے بعد میں سمپل یہاں پر چوز والے بیٹن پر کلک کر دوں گا تو اس کے بعد یہاں پر ایک اور آپشن ہے ویڈیو والا آپ نے سمپل اس کو یہاں پر آفی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر سمپل کریٹ وان کریڈ والا جو ایمیج ہے اس کے اوپر کلک کریں گے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ایمیج جو ہے وہ ہائی کوائیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہاں پر اس آپشن کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لو ریزولیشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کا وان کریڈٹ لگے گا لیکن اگر آپ میڈیم ریزولیشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے ٹو کریڈٹ جو ہیں وہ لگیں گے اس کے علاوہ جب آپ اس ویب سیٹ پر اپنا کاؤنٹ نیو بنائیں گے فرسٹ ٹائم آپ اپنا کاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو یہاں پر اس ویب سیٹ پر فور کریڈٹ جو ہیں وہ بلکل فری آف کاسٹ ملیں گے مطلب کہ آپ اپنی 4 image کو بلکل free of cost جو ہے وہ convert کر سکتے ہیں NFT art میں تو میں سمپل یہاں پر low resolution کو ہی select رہنے دوں گا کیونکہ یہ اتنی بھی low نہیں اور image جو ہے وہ اچھی quality میں ہی آپ کو ملے گی اس کے بعد سمپل ہم یہاں پر create والے button پر click کریں گے تو جو ہمارا image ہے وہ convert ہونا start ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی image convert ہو جائے گی آپ نے سمپل یہاں پر scroll down کرنا ہے اور یہاں پر جو آپ کی image ہے وہ آپ کو مل جائے گی آپ سمپل یہاں پر view creation والے button پر click کریں گے تو آپ اپنی image کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میری image ہے وہ ready ہو رہی ہے اس میں تھوڑا time لگے گا اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری image ہے وہ convert ہو چکی ہے ایک NFT collection میں اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر view creation والے button option آئے گا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ view creation والے button پر click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرقے سے جو ہے page آ جائے گا اب اس کے بعد آپ یہاں پر سمپل اس پر click کریں گے تو اس کے بعد جو آپ کی photo ہے وہ download ہو جائے گی NFT art میں convert ہونے کے بعد آپ کے computer میں یا آپ کے pc میں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی photo کو ایک NFT art میں convert کر سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں اپنے next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا